ایک لڑکی کے گھر والے اس کی مرجی کے بنا کہیں اور شادی کرا رہے تھے لیکن یہ اسے منجور نہیں تھا لہٰذا وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی اور پریمی سے مندر میں شادی کرا لی ماملہ جھارکھنڈ کے بوکاروں سے سامنے آیا جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے ہجاری باغے میں پولیس سب انسپیکٹر نے اپنی پریمی کا رانی کماری سے شادی رچالی اسپیکٹر دیپک نے بتایا کہ پچھلے تین سالوں سے دونوں میں پریم پریسنگی چل رہا تھا جس کے چلتے رانی نے اپنی مرجی سے دیپک سے شادی کا فیصلہ کیا بتایا گیا کہ رانی کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور تیہ کرنے لگے جب اس نے اپنی پریمی کے بارے میں گھر والوں کو بتایا تو پریجنوں نے اس کی جم کر پٹائی کر دی گسے میں آ کر رانی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور راستے سے دیپک کو فون پر بتایا کہ اب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جس کے بعد دونوں آپس میں ملے اور مندر میں شادی کرنے کا نرڈہ لیا دونوں نے بوکاروں میں ریجسٹر کے ہاں شادی کو ریجسٹرڈ کرانے بھی پہنچے سنیے دولہ دولہن کا کیا کہنا ہے ہم دونوں ایک ساتھ تین سال سے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم ایک ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں بیتے چوبیس تاریک کو یہ بات ہم گھر پہ بتائے میری جبرند کہیں اور شادی کے فلائننگ چل رہے تھیں وہ لوگ دیکھ بھی رہے تھے میرے لیے ریجسٹر جو کی چھتیس گھر تھا اور جب اس کے لیے ہم بیرود کیے تو وہ مار پیٹ اور جان سے مارنے میں اتر گئے اس کے لیے ہم کو کھنائل بھی پینا پڑا اور ہم یہ بھی جب بولے ان کو کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو دیپک کے پاس آپ کے خلاف پہلے سے ہی پروف ہے کہ آپ لوگ ہم کو مارتے پیٹتے ہیں ہم بتا کے رکھے ہیں تب جا کے وہ میرا ٹریٹمنٹ کروائے چوبیس تاریک کی رات کو ہی ہم پچیس کو سٹیپ لینے والے تھے لیکن نہیں لیے کیونکہ ہم کافی کمجور ہو گئے تھے اسی رات پچیس کو ہی وہ لوگ آپس میں میرے بارے میں ہی بات چیت کر رہے تھے ساید مجھے کہیں دور لے جانے کے لیے جو کی ہم سن لیے تھے پھر اس کے بعد یہ بات اپنے من میں رکھ کر کے رات بھر بینا سوئے صبح جیسے ہی اٹھے اور گھر سے بھاگ گئے وہاں سے نکلنے کے بعد دیپک کو بچ راستے میں کسی اور کے فون سے کانٹیک کر کے پہلے اس سے ملے اور ساری بات بتا کر کے ہم اس کو بولے کہ ہم کو سادی کرنا ہے ورنہ ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں اب لاشٹ آپسن آف ہی ہے میرے لیے اس کے بعد ہم لوگ سادی کر لیے سادی کرنے کے بعد ہم لوگ ہزاری بات ہوم ٹاؤن جانا چاہتے تھے لیکن پتا چلا کہ میرے پیرنٹس چاچا باپ اور گھر والے اور ان کے کچھ دوست ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پیرنٹس پہلے ہی مجھے بول چکے تھے کیونکہ اگر تم اس کے ساتھ سادی کرتی ہو تو تم کو برباد کر دیں گے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے ایک ساتھ سادی کر لیے ہیں تو ایک ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہ میرا ڈیسیجن پہلے سے ہی ہے ہم پہلے سے ہی گھر پہ بول چکے ہیں کہ ہم کہیں اور سادی نہیں کریں گے ہم اسی کے ساتھ رہیں گے مجھے پیتا جی بزنس مین گھر پہ ہی دکان ہے چینرل سٹور اور کپڑے کا دکان گاؤں میں آپ کے پریوان سے آپ کے بھائے ہیں ہاں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہم لوگوں کو سرچھا پردان ہو جس سے ہم پرشاسن ہمیں سرچھا پردان کرے تاکہ ہم لوگ ہجاری باگ جا کر کے ہم لوگ کوٹ میں ریجسٹر کر سکے میریج اور یہ پروپ کر سکے کہ یہ میرا پہرن نہیں کیے ہیں بلکہ ہم ہی خود ان سے سادی کرنے کے لیے ہجاری باگ آئے اور ان کو سادی کے لیے بولے یہ ساری جھوٹ ہی ایلیگیشن سے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا پہرن نہیں کیے ہیں ہم لوگ تین سال سے ایک ساتھ ہے اور ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں سادی کا ڈیسیجن پہلے میرا تھا اور یہ ان کو ہم بولے کہ آپ میری لاسٹ امید ہیں اور مجھے آپ سے سادی کرنی ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے اگر یہ آپ پہرن آپ کا نہیں کیا ہے اگر آپ پہرن ہوتا آپ کے پریوار کی مجھے بولنا ہے وہ غلط ہے پوری طرح سے غلط ہے اور یہ کیا مہمگاہ ہے سر ہم لوگ تین سال سے ریلیسنسپ میں تھے ریلیسنسپ میں تھے پیتار جی کو یہ پہلے بول چکے تھے کہ ہم کہیں اور سادی نہیں کریں گے میرے بارے ہم بتا چکے تھے مطلب وہ اچھے میں نے پہلے پتا چلا تھا جیسے یہ بولتی تھی کہ پاپا کو بتانا ہے بتانا بتائی تھی تو پاپا اس کے جبرن کہیں اور سادی سیٹ کر رہے تھے اس کے بعد بھی ہم بولے کہ دیکھو کہ ابھی تو جوب والے ہیں ہم پاپا سے بات کرو کوئی مطلب بے جار تو بھی ہے نہیں بات کرو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ پر دیکھ لو جہاں ہم سکتا ہے پھر یہ سب کو ٹھیک لگتا نہیں ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بات کیے بات کیے تو ہم لوگ ٹھیک ہے چھتیس گھنوں اس کا سادی سیٹ کرنے والے تھے تو اس کے بعد بھی اس کو مطلب آ کر گا ہم کو بتائی جب یہ گھر سے تو چوبیس تاریک کے دن چوبیس تاریک کے دن ہی اس کے پیتا جی اس کو مارے پیٹے چوبیس آٹھ کو چوبیس آٹھ کو تو یہ جب میرے پاس آئی خود سے آئی تھی میرے پاس چوبیس آٹھ کو جب اس کو مار پڑا اس کو جان سے ہی مارنے والے تھے تو اس دوران یہ اس میں تو وہ سہم گئی چوب ہو گئی اس کے بعد وہ ایک دن تو گھر پہ رہی پچیس تک چھبیس کو اچانک سے مجھے کوئی اننون نمبر سے کال کیے کہ ہم گھر سے نکل گیا ہے تو ہم بولے کیوں نکلی تو بولے گھر میں لڑائے ہو گیا تھا اس لئے ہم نکل گئے تو پھر اس کو یہ ہزاری باق ہم اس کو ریسیف کیے یہاں پہ آدھے راستہ سے ٹھیک ہے ریسیف کیے بھی میٹر کچھیں کیا ہے نہیں ہے تو وہی سے بتائیں کہ چوبیس تاری کو پیتا جی کو بتائیں کہ ہم ساتھیں نہیں کریں چھتیس گھڑ میں تمہاں پیسہ ہوتے ساتھیں ساتھ کریں جب رن پہلے سے بول چکے نہیں کرنا ساتھی میں اس کے بعد بھی اس کے چاچا اس کے پیتا جی اس کے گھر والے سب اس کو مار پٹ کے روڈ سے ہی مارے ابھی بھی پیچھے میں پھولا ہوا ہے دبایا ہے ہزاری بار میں بھیٹھ گیا تو پھر یہ بولی کہ چلی ساتھی کر لیتے ہیں ہم بولے پکا تم کرو گی ساتھی ہم بولے ہم وہ کرنا ساتھی آپی سے کہیں گھر جائیں گے واپس اگر ہم تو وہ مار دیں گے آپ نے رکھی ہے ہم کہاں جائیں گے تو ساتھی کر لیتے ہیں ساتھی تو کرنا ہی تھا لیکن خلاف جا کر نہیں کرنا تھا تو کوٹ میں پھر آپ لوگ ساتھی کرنے کا وچار نہیں کوٹ میں وچار بنائیں لیکن کوٹ میں فائل تو ایک بجے تک کیوں ہوتا ہے اب کریے گا ہاں کریں گے ہم کو کروا دیں گے میرے گھر کے پاس وہ لوگ گھیرا لگا کبڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم ادھا ہدھا بھٹک رہے ہیں ہم کوٹ جانے کوٹ کے چاروں طرف گھیر لگا بیٹھے ہوئے ہیں کبھی پہنچے کبھی بھی ہم لوگ مار سکتے ہیں اب ہمیں دھنکی بھی دیئے ہیں کہ دونوں کو برباد کر دیں گے آپ جہاں تکڑے ہیں میں سب اسپیکٹر ہوں اٹھارہ بیس کا اب کہاں ہیں سبیر میں چترہ جیلا میں ہوں سب اسپیکٹر کی پوش پہ